موسیقی 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 السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لے کے آئیں میں چکن شلجم کی رسپی بہت ہی حسان اور بہت ہی مزے کرتے ہیں اس لئے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے بلکل بسکپ نہیں کرنا ہے آئی جی چلتے ہیں اس کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں بھی جی آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک چھوٹی سائز کا پیاز اس کو آپ چوب کر لیں ٹوماٹر آپ کو چاہیے ہوگے دو سے تین اس کو بھی آپ اس طرح چوب کر لیں اوئل آپ کو چاہیے ہوگا تقریباً ہاف کب یہاں پہ میں نے چکن نہیں لیا ہاف کے جی آپ لوگ چاہیں تو بیف یہاں بھی مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں میں اسے چکن میں بناوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوں گے تقریباً ہاف کے جی بوئل شلجم اس کو میں نے سمپل بوئل کر لیا تھا اور بوئل کرنے کے بعد آپ نے اسے میش کر لینا ہے آئیے جی چلتے ہیں اب نیکس ٹیپ کی طرف اگر آپ لوگ میں چاہیے پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میں چاہیے کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کو ضرور بیس کیجئے گا اس سے مینے والا ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا یہاں پہ جی آپ کو مسالوں میں سب سے پہلے چاہیے ہوگا دھنیا پوڈر ون ٹی سپون گرہ مسالہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال منچ آپ کو چاہیے ہوگی ون ٹی سپون نمک آپ کو چاہیے گا ہزبے ضرورت یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے گا بھنا ہوا سابت زیرہ ون ٹی سپون ایک دال جینکی سٹیک ایک بڑی لائجی اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگی ون ٹی سپون شگر اس کے علاوہ آپ کو حلدی چاہیے ہوگی ون ٹی سپون ادھرک لسن کا پیس چاہیے گا ون ٹی سپون اور فریش دھنیا آپ کو چاہیے ہوگا ہزبے ضرورت آئیے جی چلتے اب نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں جی آپ نے پین لینا ہے اس کے اندر اوئل شامل کریں اوئل شامل کرنے کے بعد آپ نے پیاس شامل کرنا ہے اور پیاس کو آپ نے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے یہاں پہ جی دیکھیں ہمارے پیاس سوفٹ ہو چکے اب اس کے لئے ہم دالچینی کی اسٹک ایٹ کریں گے اور بڑی لائچی اور سابوزیرہ ایٹ کر کے ان سب چیزوں کو اس میں مکس کر لیں اور اب آپ نے پیاس کو گولڈن بران ہونے تک اسے فرائے کرنا ہے یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا پیاس تھوڑا سا گولڈن ہو چکے آپ نے بس اسے لائٹ سا کلر دینا ہے اب اس کے اندر ہم چکن ایٹ کریں گے چکن کو آپ نے اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے دو منٹ کے لئے پہلے فرائے کر لینا ہے فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر نمک ایٹ کرنا ہے لسن نذر کا پیسٹ ایٹ کریں اور اسے آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب جی آپ نے اسے کرنا ہے فرائے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے میڈیم فلم پہ یہاں پہ جی دیکھیں چکن ہمارا اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے گھٹو ہی لال مچھ دھنیا پاورڈر ایڈ کریں ہلتی پاورڈر ایڈ کریں اب جی آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہاں پہ جی دیکھیں ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کے اندرے ہم ایڈ کریں گے ٹوماٹر ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ لوگ چاہیں تو اسے بیف یا پھر مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی اس کا بہت ذائقہ آئے گا یہاں پہ جی دیکھیں ہم نے اب اسے مکس کرنے کے بعد کور کر کے پانس سے چھے منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ کھوک کرنا ہے یہاں پہ جی دیکھیں تقریبا پانس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ہمارے جو ٹوماتر تھے وہ اچھی طرح کھوک ہو چکے ہیں اب جی آپ نے ان کا پانی ڈرائے کرنا ہے ہائی فلم پہ ہائی فلم پہ آپ نے اس کی بھنائی بھی کر لینا ہے اور اس کا پانی بھی ڈرائے کر لینا ہے یہاں پہ جی دیکھیں ہم نے بھنائی کر لی ہے اور یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا پانی بھی ڈرائے ہو چکے ہیں آپ نے بہت زیادہ ڈرائے نہیں کرنا تھوڑا سا آپ نے چھوڑ دینا ہے اب جی آپ نے اس کے بوائل کیے ہوئے شلجہ میٹ کرنے ہے اور انہیں آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے شلجہ میں نے سمپل بوائل کیے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں کرنا بول کر کے آپ نے اسے سمپل میش کر لینا ہے اب جی آپ نے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر شگر ایڈ کرنی ہے یہاں پہ جی آپ نے شگر اس لیے ایڈ کرنی ہے تاکہ جو ہمارے شلجم ہیں وہ کڑوے نہ بنیں کیونکہ نئے نئے شلجم کڑوے بنتے ہیں اس لیے آپ نے ون ٹیبل سپون شگر ایڈ کر لینا ہے اور اس سے آپ کے کڑواہت ختم ہو جائے یہاں پہ جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم کور کر کے شلجم ہے تیار ماشاء اللہ کتنی اچھی سی لکھ آئی ہے اب جی آپ نے اسے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ لوگ میں چینپن نئے ہیں تو میں کانلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اب جی آپ نے لاز پہ گرہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور آپ نے اسے تقریباً دو منٹ کے لیے مزید اسے کک کر لینا ہے یہاں پہ جی دیکھیں شلجم ہے ہمارے بلکل تیار اپنی اپنی فریش دنیا ایڈ کرنا ہے بہت اچھی سی لکھ آتی ہے اور اب آپ اسے مکس کر لیں اچھی طرح اور اس کی دکھاتی میں آپ کو فائنل لکھ یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے چین شلجم کی فائنل لکھ بہت ہی مزے کے بھنتے اور بہت ہی سانسی آج آپ ان سے ریسپی شے کی تھی اب جلدی سے جائیں میرے چین کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے ایک ایسی میں نوہ ہڑی ویڈیو کو نوٹیفیشن سک سے پہلے آپ تک پہنچے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور کمنٹ کر کے بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگ محصبی کیسے لگی مجھے دیجئے اجازت اور مجھرک یہ دعا میں یاد اللہ حافظ